ہلو شوائنٹ ساب ساب کو اپنے شینل پر سواگت ہے نیٹ یو جی دو ہزار بائیس پسپون کی مام جو ہے وہ ٹیوٹر ہینڈر میں دیکھئے یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اگر آپ دیکھیں گے تو انکریز کرتا جا رہا ہے لوگ بچوں کا جو نیٹ کے پریپیشن کرنے والے یا جی مینز ایڈوانس دونوں کے پریپیشن کرنے والے بچوں کے لیے ایک چنتہ کے لقیر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کے پیچھے جو وہ ریزن ہے وہ ہنڈ ڈیٹ پرسنٹ سہی ہے اس لیے دیکھیں آج جو ہے سام پانچ بجے سے ایک پیوٹر پر کمپین جلائے جا رہا ہے ڈیٹ یو جی دو ہزار بائیس پسپون کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے ڈیٹ جو مینشن کیا ہے سترہ جولائی کو اس سترہ جولائی کو ڈیٹ کو تھوڑا سا بہت سے ایکزامنیشن ہے پہلی بات تو اگر ہم ایکزامنیشن اگر آپ یہ دیکھیں گے سبیسی کا جب بھی ایکزامنیشن ہوتا تھا سبیسی کے ایکزامنیشن آبا ہونے کے بات 45 سے 50 دن کا وقت ملتا تھا دیکھیں ان کا ترک بھی بہتر ہے 45 سے 50 ڈیٹی ڈیز کا وقت ملتا تھا لیکن اس بار اس پروگرام میں ہمیں یہ دیکھنے کو ہم سب کو نہیں مل رہا ہے بہت سے ایسے بچے ہیں جو جی مینز کا بھی پرپیشن کرتے ہیں یعنی جی کے بھی بتیار کرتے ہیں اور نیٹ کا بھی کرتے ہیں اس سال یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے یعنی دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا ہم سب کو ان دونوں ایکزامنیشن کے بیچ میں کم سے کم فیپٹین ڈیز یعنی یا فیپٹین ڈیز کہیے یا ٹو ویک کا گیپ ہوتا تھا یہ گیپ بھی اس بار نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری بات ابھی اور بھی ایکزامنیشن بھی یہاں پر کولائٹ کر رہے ہیں اتنا کم سمیم میں سارے بچوں کو پروپیشن کر پانا بہت مشکل ہے کیونکہ ریسیڈیوال اس کرونا کال میں ایکزامنیشن کو جو لائن اپ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کے دوارہ سے یا انٹیہ کے دوارہ سے چکے آپ کو پتا ہے نیڈ کا ایکزامنیشن اس بار آئیٹی مومبائی لے رہی ہے تو یہ سارے چیزوں کو جو سیڈوال کو ٹھیک کرنے میں ہر بڑی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور بہت ایسے بچے ہیں جو ایکزامنیشن کوالیفائی کر سکتے ہیں ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں انجینے بن سکتے ہیں ان کا ایکزام چھو جائے تک اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جو سا یا دیکھے گا کہ اس طرح سے ڈیٹ کولائٹ کر رہا ہے اگر آپ سی یو ای ٹی جی ہاں سینٹر یونیورشیٹی اس لیمٹی ٹیسٹ کا ایکزام اینٹیہ کے ہی ویب سائٹ سے ہی بتایا گیا ہے اور پوری طرح سکتا دیا گیا ہے اس کی ایکزام جو ہے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک آب جولائیٹ میں لینے والے ہیں یعنی فرسٹ یا سیکنڈ ویک اپ جولائی میں اب یہ ذرا سے دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ بھی کیا ہونے والا ہے دوسری بات اگر ہم سی بیسی کے ایکزامنیشن کے بات کرتے ہیں تو ایک سی بیسی کا ایکزام میں بات کر رہا ہوں تو اس کا ٹول کا ایکزامنیشن جو ہے ماتمیٹکس جو ہے وہ سات جن کو پیپر ہے بہت سے ایسے پیو ریزن ہے دوسری بات یہا ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے اور جی ایڈوانس کا جو ڈیٹ دیا گیا ہے وہ جو ریزن کر دیا گیا ہے تو وہ آپ کا اٹھائی سے اگست کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیٹ جو پولائیٹ کر رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اس طرح سے ڈیٹ میں جو بدلاؤ آ رہے ہیں اس سے کافی بچے پریسان ہے جی ہاں اٹھائیس اگست کو دیا گیا ہے تو اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تو کہیں پی بچے اگر اکمال لجیے کی بچہ ٹوال میں ہے ٹوال کے بعد ہی یا تو میٹ کا ایکزام دے گا یا جی میں سے ایکزام دے گا جرہ یہ دیکھیں یہاں فرسٹ ویٹ آف زولائی یا سکرڈ ویٹ آف زولائی میں کر ایکزام ہو رہا ہے تو ہر حال میں یہ پندرہ سے یا سترہ یا ٹھارے کے بچھی ایکزام ہوگا تو بچے کا تو ایک ایکزام تو ڈراؤپ ہوگا چاہے ڈراؤپ کرے گا کوئی بھی تو ایک ایکزام ڈراؤپ کر سکتا کرنا ہی پڑے گا مضبور ہی ہے اگر یہ سکرڈ کو نہیں کیا کہہ جاتا ہے تو جی ایڈوانس کا بھی ڈائیمنگ آٹھ اگست کو دیا گیا ہے پھر اگر آپ سی بیسی کا ڈائیمنگ کو بھی دیکھیں تب بھی وہ 40 سے 45 ڈیس کا ڈیفرینٹ نہیں آ رہا ہے تو اس بچے بچے میں جو ہم لوگوں کو جو بچوں کا جو ڈیمانڈ ہو رہا ہے اس ڈیمانڈ کے انصار سے گورنمنٹ کو اس بیسے میں ایک بات ضرور دیکھنا چاہیے لیکن میں یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ کو جوڑ دو اس پوائنٹ جرا سا دھیان سے سنیے گا کہ اب ہی تک جہاں تک دیکھا گیا ہے دو ازار بیس اور ایک ایس میں جی ہاں میں بار بار کرتا ہوں میں کسی ایک طرف کا بات نہیں کرتا ہوں میں جو فیکٹ ہوتا ہوں وہی بات بتاتا ہوں ابھی دو ازار بیس اور ایک میں بھی یہ پوگرام آیا تھا اور کافی لمبا چوڑا قانونی پرکریہ سے بھی گزرنا پڑا لیکن نہیں ہوا تھا تو ابھی ہم ڈیمانڈ کریں گے بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے جہاں آپ پیٹیشن ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈیمانڈ ہم سب کر سکتے ہیں اور رائٹ ہے ہم کریں گے اور اس کی مانگ کرتے ہیں کہ ایک بات دھیان دینا چاہیے ہے کیونکہ اتنا جو اگزامنیسن جو اس منتھ اپریل منتھ میں یہاں سے لے کر اگر آگست پہ ہم دیکھیں تو بہت ایک زامنیسن ہے تو اس پر دھیان بھی گورنمنٹ کو دینا چاہیے دوسری بات ہے یہاں پر چینج اور جی ڈالٹ ان پیج جس کا میں نے یہاں پر لنک دے دیا ہے ڈسکر بزر وہاں جا کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک زامنیسن کو فرس پونڈ ہو تو وہاں سے آپ پیٹیشن میں اپنا سائن اپ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں ویڈیو کو لائک اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو لوگوں تو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر رکھیں بیل اوٹ شکن کر لیجیے جائے ہند زائے بھارے